اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے آج ہم حضرت سید سخی سرور کی تاریخی ہسٹری بیان کریں گے حضرت سخی سرور کی پیدائی سن 1117 یعنی آج سے 905 سال پہلے کی ہے سید سخی سرور کے والد محترم آج سے 900 سال پہلے سن 1112 عیسوی میں بغداد سے ہجرت کر کے با مقام شاہ کوٹ علاقہ ملتان میں آئے آپ کے والد محترم کا نام زین العابدین تھا آپ کا شجرہ اس طرح سے ہے حضرت سید سخی سرور بن سید زین العابدین بین سید عمر بین سید عبداللطیف بین سید بہاولدین بین سید غیاس الدین بین سید بہاولدین بین سید سلاہ الدین بین سید زین العابدین بین سید عیسی بین سید سالے بین سید عبدالغنی بین سید جلیل بین سید خیر الدین بین سید زیاء الدین بین سید دعود بین سید عبدالجلیل بین سید اسمائل بین امام جافر صادق علیہ السلام آپ کے والد محترم جب بغداد سے ہند قصبہ شاہ کوٹ ملتان آئے تو مسمی پیرہ جو قوم کھوکھر سے تعلق رکھتا تھا آپ کے والد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جیس کا نام عائشہ بی بی تھا آپ کے باطن سے حضرت سخی سرور کی پیدائش ہوئی آپ کے والد محترم کی وفاد سن گیارہ سو ستائیس کی ہے اس وقت حضرت سید سخی سرور کی عمر دس سال تھی چاند سال یہاں قیام کرنے کے بعد آپ بغداد چلے گئے اور حضرت غوث عظم شیخ شہاب الدین سیروردی اور خواجہ مودود چشتی کے ہاں قیام کیا اور خلافت حاصل کی اور واپس ہند با مکان دھونکل زلہ گجرن والا آگ قیام کیا پھر یہاں سے ہجرت کر کے آپ ملتان آگئے حاکم ملتان نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کر دیا جس کا نام بی بی مائی تھا آپ کی دوسری شادی سید عبدالرزاق کی بیٹی سے ہوئی حضرت سخی سرور ملتان چھوڑ کر لاہور چلے گئے اور سید عساق سے علم زہری حاصل کیا پھر شاہ کوٹ آسکونت اختیار کی ہزاروں لوگ آپ کی کرامات کی شہرت سن کر آپ کے مرید ہوئے آپ کی شہرت دیکھ کر آپ کے خالہ ذات برادران حسد کرنے لگے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جب اس کا علم آپ کو ہوا تو آپ اپنے بھائی بھابی اپنے بیٹے اور زوجہ کو لے کر خفیہ وہاں سے نکلائے اور یہاں آق کیام کیا جہاں اب آپ کی خانکہ بنی ہوئی ہے یہاں اس وقت جنگل تھا برادران خالہ ذات نے آپ کا پیچھانا چھوڑا کچھ افراد کو اکٹھا کر کے آئے اور یہاں آ کر آپ کو آپ کے بھائی آپ کی زوجہ بی بی مائی اور بیٹے کو شہید کر دیا بعد شہادت آپ یہاں دفنائے گئے آپ کا مزار پنجاب ڈیرہ غازی خواہ میں ہے آپ کا مزار پنجاب کے مشہور مزاروں میں ہوتا ہے پہلے پہلے آپ کا مزار بادشاہ دیلی نے بنوایا مزار کی مزید تعمیرات دیوان لکپت رائے نے کرائی اس کے بعد مزار کی تازین و عرائج نواب ذکریہ لہوری نے کرائی زمانہ قدیم میں بھی آپ کے مزار پر دن رات چراغیں ہوتا تھا شمال میں بابا نانک کا مکان بنا ہوا ہے جہاں اس نے قیام کیا تھا جانب مشرق دوسری کوٹھڑی میں آپ کی زوجہ محترمہ کے زیر استعمال سمان اور چرخہ رکھا ہوا تھا جس سے وہ سوت کاتی تھی تیسری کوٹھی اندرونی میں ہندووں کے دیتا بھیروں کا مقام اور مغرب کی طرف چار دیواری میں سوکا جال کا درخت موجود تھا ایک اور درخت جو آج سے ایک سو نوے سال پہلے سبز موجود تھا مجاور لوگ کہتے ہیں یہاں حضرت سخی سرور شہید کی گوری بندی ہوتی تھی جال کا درخت یہ قلعہ اگاری تھا گھوڑی کا اور سر سبز درخت یہ گھوڑی کا قلعہ پچھاڑی کا ہوتا تھا چار دیواری کے بہر ایک مکان آپ کے فرزند کا تھا ایک اور مکان پختہ شیخ دہود کے نام سے موسم تھا ان مکانوں میں قبر کوئی نہیں کچھ فاصلے پر خان کا با جانب مغرب مسمی نورہ اسحاق کی دو قبریں ہیں ایک بلند ٹیلے پر یہ دونوں حضرت سخی سرور کے خدمتگار تھے مشرق کی جانبی دو قبریں ہیں جو آپ کے ہم نشین تھے ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام عثمان بیان کیا جاتا ہے با جانب مشرق ایک طالع بنا ہوا ہے یہ محمود خان گجر نے پختہ تعمیر کرایا تھا سید سخی سرور شہید کی شہادت کے بعد تین افراد ایک کا نام گوہر تھا اس کو جزام کی بیماری تھی دوسرا نام بسرات یہ نابینہ تھا اور تیسرا احمد خان افغان یہ نامرد تھا یہ تینوں یہاں آ کر ٹھیک ہو گئے اور تینوں یہاں کے مجاور ہو گئے اور اب تمام مجاور انہی کی اولاد سے ہوتے ہیں ان کی تعداد کہا جاتا ہے ان کی تعداد ایک ہزار تین سو پچاس رہتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے میں ایک وفات پا جاتا ہے پاکستان اور پاکستان کے باہر آپ کے لاکھوں مریدین ہیں ماہ پھاگن اور چیت میں پاکستان اور پاکستان کے باہر سے آپ کے عقیدت مند آ کر حاضری دیتے ہیں جاہل عقیدت مند گاؤں گاؤں اور شہر شہر آپ کا نام لے کر گدائی کرتے آپ کے عورس کے موقع پر مویشیوں کی تجارت بھی ہوتی ہے ہندو اور مسلمان دونوں آپ کے عقیدت مند ہیں اور آپ کے مزار پر منت مانتے ہیں پہلے یہاں ہندو زنار بندی کی رسم ادا کرتے تھے اور مسلمان دور دور سے آ کر اپنے بچوں کی جھنڈ یعنی سار کے بال اتارتے تھے پرانے زمانے میں یہاں پانی نایاب تھا کوئی کونہ وغیرہ نہیں تھا برسات میں ایک جگہ پانی جمع ہو جاتا لوگ کی چڑھ مٹی ادھر ادھر ہٹا کر کچھ پانی حاصر کر لیتے تھے مجاور لوگ اونٹوں پر پانی دور دور سے لات کر لے آتے اور فروخت کرتے تھے بعد میں ایک کوئن انگریز ڈیپٹی کمیشنر سنڈے مین نے بنوایا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہندو آپ کے اس حد تک عقیدت مند تھے کہ اپنے مردوں کی راک گنگا نہیں لے جاتے تھے برسات میں جب نالا جاری ہوتا تو آپ کے مزار کے قریب سے اپنے مردوں کی راک اس میں بہا دیتے تھے کسی زمانہ میں ہندو اور مسلمان آپ کے اس حد تک عقیدت مند تھے یہاں عبادی میں کوئی چار پائی پر نہیں سوتا تھا بلکہ یہاں صرف ایک چار پائی مسلمانوں کے پاس تھی جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کو اس چار پائی پر غسل دیا جاتا کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جاتے سال میں ایک مرتبہ دو دیگیں پکائی جاتی ہیں ایک دیکھ کا نام نانکی ہے اس میں گڑ آٹھ من گھی پانچ من گندم کا دلیا بیس من اور میوہ وغیرہ ایک من ہوتا ہے دوسری دیکھ کا نام لنگر کی دیکھ ہے اس میں گڑ تین من گھی دو من گندم کا دلیا آٹھ من میوہ وغیرہ بیس سے ہوتا ہے دونوں دے گئیں جب پک جاتی ہیں تو زہرین میں تقسیم کر دی جاتی ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئرز کریں منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ موسیقی